بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خورم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے محرمات نکاح کون کون سی عورتیں ہیں امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب پیارے دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محرمات نکاح کی مکمل فیرست بیان کی ہے سورہ النساء میں محرمات نکاح تین طرح کی عورتیں ہیں نمبر ایک محرمات نصب ماں دادی نانی ستیلی ماں حقیقی ماں اسی طرح بیٹی پوتا پوتی نواسی بہن پھپھی ستیلی خالہ خالہ بتی جی بھان جی اور نمبر دو محرمات رزات پیارے دوستو جو رشتے نصب کے سبب خرمت والے قرار پاتے ہیں وہ رزات دودھ پینے کی وجہ سے بھی محرم بن جاتے ہیں یعنی رزائی ماں رزائی بیٹی رزائی بہن رزائی پھپھی رزائی خالہ رزائی بتی جی رزائی بھان جی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا بشارت یہ کہ دودھ چھڑانے کی مدد اڑھائی سال سے پہلے دودھ پلایا گیا ہو حرمت متحرت بیوی کی ماں یعنی ساس بیوی کی پہلے شہر سے بیٹی لیکن ضروری ہے کہ بیوی سے صحبت کر چکا ہو بیٹی کی بیوی یعنی بہو اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے نکاح میں موجود عام عورت سے بھی نکاح حرام ہے درج بالہ محرمات میں سے کچھ خرمتیں دائمی ہیں اور کچھ آرزی جیسے بیوی کے انتقال یا طلاق کے بعد بیوی کی بہن سالی خالہ اس کی خالہ یا اس کی بھانجی یا اس کی پھپھی یا بتیجی سے نکاح کیا جا سکتا ہے چاچی اور ممانی اگر درج بالہ محرمات میں سے کسی محرم رشتے میں نہیں ہیں تو محرم نہیں ہیں مامو یا چچہ کے انتقال یا ان کے طلاق دینے کے بعد ممانی یا چچی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ